موسیقی السلام علیکم ناظرین ڈروجن ٹیوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو یعنی جب حیاء ہی نہیں تو ساری برائیاں برابر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک محبوب ہے جو زیادہ اخلاق والا ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے آنچ کے ہم سرخے پر اس ماہ کی تین تاریخ کو ماں اور بچہ تحفظ ہاسپیٹل کا بانسورہ میں کیا جائے گا آغاز ریاست اسمبلی سپیکر پوچھ رامنے دورہ کرتے ہوئے ہاسپیٹل کا لیا جائزہ متحدہ ظلے میں کرونا وبا کی سبب تقریباً دو سال بعد اسکولز کا آغاز طلبہ نے جوشو خروش کے ساتھ کیا اسکولز کا روح طلبہ کی فاظت کے لیے کمرے جماعت میں کی گئے مختلف تبدیلیاں دو سپٹمبر کو دہلی میں ٹی آر ایس پارٹی دفتر کے سنگی بنیاد تقریب ہیں شرکت کے لیے ریاستی وزیر کی ٹی آر کے ہمراہ مختلف وزراہ ایم ایل ایس ایم ایل سیز زیٹ پی چائرمن وخائدین روارہ دو سپٹمبر کو ٹی آر ایس جھنڈا تہوار تقریب کا ظلے بھر میں جوشو خروش کے ساتھ احتیمام کیا جائے ٹی آر ایس ظلے صدر ایگا گنگا ریڈی اور زیٹ پی چائرمن ڈی وی تھل راؤنے کی ہدایت جاری پی یو سی کمیٹی چائرمن وارمون امیلے جیون ریڈی کا دورہ آرمون اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئی مسائل کی کیسامات وہ مختلف تخارب میں کی شرکت اربر نکنی سنبلی بیگالا گنج گبتہ کا دورہ نظام بات مختلف تخارب میں کی شرکت اب بردے خبروں کی تفصیل کی جانب دو سپٹمبر کو ٹی آر ایس جھنڈا تہوار پروگرام کٹی آر نے ٹیلی کانفریس کا احتمام کرتے ہوئے پارٹی خائدین کو آپسی تالمیل سے کام کرنے کا مشفرہ دیا ٹی آر ایس کی ورکنگ پریسیڈنٹ کٹی آر نے دو سپٹمبر سے شروع ہونے والے ٹی آر ایس جھنڈا تہوار کو بڑے پیمانے پر انقاط کرنے کا پارٹی کیڈر کو مشفرہ دیا ہے کٹی آر نے آج وزرات ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ، ارکان خانون ساز کانسل، زیڈ پی ٹی سی، ایم پی ٹی سی، ارکان زلے پریشت، مینسپل سدنشن اور ٹی آر ایس کے سینئر خائدین کے ساتھ ٹیلی کانفریس کا احتمام کرتے ہوئے ٹی آر ایس جھنڈا تہوار پروگرام کے عمل آوری پر مشفرہ دیا ریاست کے ہر گاؤں اور ہر وارڈ میں پارٹی جھنڈا لہرانی کے اپیل کی پارٹی کے خائدین کو افسی تال مل کے ذریعے پارٹی کے پروگرام کو کامیاب بنانے کا مشورہ دیا انہوں نے بتایا کہ اسی دن دہلی میں پارٹی دفتر کے سنگ بنیاد پروگرام کا احتمام کیا جائے گا چیف نیسٹر کے علاوہ پارٹی کے اہم خائدین اس پروگرام میں سلیں گے ٹی آر ایس کے وارکنگ پریسیڈنڈ نے کہا کہ جھنڈا پروگرام کے بعد سپٹمبر میں دیہاتوں سے ازلا ستہ تک پارٹی کی کامیٹیا تشکل دے جائے گی اس کے بعد پارٹی کے صدر وہ چیف نیسٹر ریاستی ستہ کی عاملہ تشکل دیں گے کی ٹی آر نے پارٹی خائدین کو مشورہ دیا کہ وہ پارٹی کے ابتدائی رکنیت رکھنے والوں کو ہی تشکل دی جانے والے کامیٹیوں میں نمائندگی دے کامیٹیوں میں ایس سی ایس ٹی بی سی اور اخلطوں کو پچاس فیصد نمائندگی دینے پر زور دیا اگر یہ نمائندگیاں نہیں دی گئی تو کامیٹیا کارکرد نہیں رہیں گی پارٹی کی محاضی تنظیموں کے ساتھ سوشل میڈیا کی کامیٹیا تشکل دینے کا مشورہ دیا شہر حیدرباد میں بستی اور ڈیویزن ستہ پر کامیٹیا تشکل دی جائے گی حیدرباد میں کامیٹیوں کی تشکل کے لیے خصوصی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ریاستی وزیر و ٹی آر ایس کارگوزار صدر کے ٹی آر کے ہمراہ ریاست کے مختلف وزراہ و عراقین اسمبلی زیٹ پی ٹی سی ایم پی ٹی سیز کی دہلی روان کی وہ دہلی میں ٹی آر ایس پارٹی کے قیام پر کیا مصدرت کا اظہار ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چندشک راو و ٹی آر ایس کے کارگوزار صدر وہ ریاستی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رامہ راو کی جانب سے دہلی میں تلنگانہ بھون کی تعمیری کاموں کا دو سپٹمبر کو سنگ بنیاد رکھنے کے پیش نظر ریاستی وزیر بلدی نظم نقص کے ٹی آر کے ساتھ ریاستی وزیر امارت و شورہ ویملہ پریشان ریڈی ریاستی ایکسائز وزیر کے ہمراہ متعلقہ ارازی کا جائزہ لینے کے لیے اربن رکنے سمبلی نظام باد بیگالا گنج گپتا اور رورل رکنے سمبلی نظام باد باجر ایڈی کو وردھن بودھن رکنے سمبلی شاکل آمیر آرمور رکنے سمبلی پی ایو سی کامیٹی چیئرمن جیون ایڈی زیٹ پی چیئرمن ویٹھل راو وہ دیگر نے دہلی کو پہنچتے ہوئے ارازی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا چیف نیسٹر کیسی آر کی قیادت میں ریاست تلنگانہ کو ترخی کی جانب گامزان کرتے ہوئے دیگر ترخیاتی ممالک کی دور میں شامل کرنے کے بعد دہلی میں کارڈ ٹیارس پارٹی دفتر کا سنگے بنیاد رکھنے کا انکشاب کیا آرمور رکنے سمبلی میں پی ایو سی کامیٹی چیئرمن رکنے سمبلی جیون ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے مناخدہ شادی تخارے میں شرکت کرتے ہوئے نئے جوڑے کو مبارک بات پیش کی آرمور رکنے سمبلی میں پی ایو سی کامیٹی چیئرمن رکنے سمبلی جیون ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے دیگر مناخدہ شادی تخارے میں شرکت کرنے کے علاوہ منڈل کی انکپور دیہات میں مناخد ہونے والی گھر برانی تخارے میں شرکت کرتے ہوئے شہر میں مناخد ہونے والے شادی تخارے میں شرکت کر کے نئے جوڑے کو پرخلوص مبارک بات پیش کی اور اسی طرح سے انہوں نے کرونا وارس کے دوران عزیز و خارب کو کھونے والے ٹیارس خائدین کے فراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسا دیتے ہوئے حمد تفضائی کی اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر منڈل سے مطالقہ ایم پی پی سرپنٹ زیٹ پی ٹی سی ٹیارس خائدین وہ دیگر نے شرکت کی تلنگانہ میں پہلے دن اسکولز میں چالیس فیصد طلبہ کی حاضری تلنگانہ بھر میں آج سے اسکولز کھول دیئے گئے ہیں آج اسکولز میں چالیس فیصد طلبہ کی حاضری رہی مارچ دوہزار بیس میں کوویٹ وبا کے پیش نظر بند کر دیئے گئے تھے سترہ مہنوں کے بعد اسکولز میں طلبہ کو دیکھا گیا وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے جہرہدرباد کی وجہ نگر کالونی میں سرکاری اسکولز کا معاینہ کیا انہوں نے سکول کی صورتحال کا جائزہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے سے زیادہ احتیاط اور چوکسی کی ضرورت ہے اسکولز میں صبح میں کوویٹ کے اصولوں پر عمل کے سلسلے میں طلبہ کو مشورد دیے جائے دوپہر کے کھانے کے باقے پر سماجی فاصلہ برخرار رکھا جائے تمام ڈی ای اوز اور صدر مدرس کو اس سلسلے میں تال میل پیدا کرنے کی ضرورت ہے ریاست میں پہلی سے دسویں جماعت تک ہے طلبہ کے ددات ساٹھ لاکھ ہے ان میں انتیس لاکھ طلبہ سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان طلبہ بھی بیداری کی ضرورت ہے جس بھروسے سے والدین نے اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجا ہے اس بھروسے پر پورا اترنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم رمات اللہ درکاتو مائی نیمیس سانیا کاؤسار آئم سٹڈینگ تین پلاس مائی اسکول نیمیس گورنمیٹ آئی اسکول دھاروگرلی نیدام بھر آج ہم فسٹیز میں آئے دیر سال کے بار پیسٹو پیسٹ پلاس اٹن کر رہے ہیں آن لین پلاس میں جتنا سمجھ نہیں آ رہا تھا پیسٹو پیسٹیٹر کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے تو بہت اچھار لگ رہا ہے آئم آنگنواری مرکز کی قدمات سے استفادہ حاصل کرے ڈیویزن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین انچارچ کورپیٹر محمد منوارلی انہوں نے مختلف آنگنواری مرکز میں منقضہ تخارب میں بحثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے تغذیہ بخش غزہ آروگیا لکشمی سکیم کے مطابق کی شور بیداری آج کرونا وباو لگڈان کے بعد آنگنواری مرکز کا بھی پوری طرح سے کشاتگی عمل میں لائے گئے اس موقع پر شہر نظامباد کے ڈیویزن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد منوارلی نے ان کے ڈیویزن میں واقع مختلف آنگنواری سینٹرز کا دورہ کیا اور عوام کو تغذیہ بخش غزہ کے مختلف شور بیداری کرتے ہوئے آروگیا لکشمی سکیم کا افتتاح عمل میں لائے اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والے سہولہ سے استفادہ حاصل کر اس موقع پر آنگنواری ٹیچر سمیتا وخ فاہم نسان علاقے کے بچوں و حاملہ خواتن کو تغذیہ بخش غزہ کے مطالق شور بیداری کی اور آنگنواری مراکز کی کارکردگی سے تمام عوام کو واقع کروایا جس پر مخامی کارپیٹر محمد منواری نے آنگنواری ٹیچرز کی خدمات کی ستائش کی اس موقع پر ان کے امراض شیخ زفر و دیگر موجود تھے دہلی میں ٹیارس پارٹی دفتر کے قیام سے ٹیارس کی نئے دور کا غاز زیڈ پی چوئرمنٹ ڈی وی ٹھل راہو ٹیارس اسٹیٹ سیکریٹری تاریخ انساری اور اس تاریخی تقریب کا حساب بننے کے لیے وہ دہلی روانہ ہندوستان کے مرکز یعنی دہلی میں ٹیارس پارٹی کے دفتر کی سنگے بنیاد تقریب میں شرکت کے لیے آج ٹیارس اسٹیٹ سیکریٹری تاریخ انساری وزل پریشت چوئرمنٹ ڈی وی ٹھل راہو کیمرہ دہلی کے لیے روانہ ہوئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی وزریالہ کیسی آر کی جانب سے آس ایک نئے دور کا غاز عمل میں لائے جا رہا ہے اور یہ تقریب اس خطے کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک نئی مشال راہے اور دہلی میں ٹیارس پارٹی مرکز کی قیام سے پارٹی مزید مستحقیم ہونے کا انہوں نے انکشاف کیا جائے ٹیارس آج تمام سٹیٹ ٹومیڈی کے جانے تھے تمام سٹیٹ ٹومیڈی دلی کو رمانہ ہو رہی ہے آہ کیسی آر صاحبی حضرت میں کیونکہ جو ہے دو سیپٹمبر کا دلی میں جو ہے آہ پارٹی آفیس کا جو ہے سنگے بنیاد کی جاری ہے یہ اپنے دلی کو ایک بہترا کارنامہ ہے ٹیارس پارٹی کی تاریت میں کیونکہ دو ہزار ایک بہترا کئی آرس پارٹی کا جو پرچم میں تلہرہ گیا تلنگانہ تلنگانہ کو حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے اور کامیاب تلنگانہ کی تحریک کیسی آر صاحب کی خیادت میں تلنگانہ کو حاصل کی اور اب جو ہے ہم سنیرا تلنگانہ کی طرف کام دلیں یہی زیمن میں جو ہے کیسی آر صاحب کی خیادت میں تمام سٹیٹ ٹومیڈی کو جو ہے تلنگانہ دلی کو لیا جو راجدھانی دستان کی راجدھانی کو لے کر جا رہا ہیں تو ہم اس کی جو ہے تمام جو ہے مبارک بات لینا چاہتے ہیں ڈالیت بندو اسکیم کو نظام ساگر حلقے کے شرکت پر کیسانوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چیف نسٹر کیسی آر کی تصویر کو دوسرے نہلایا ڈالی کامریڈی جکل کے مقام پر واقع نظام ساگر منڈل کے مقام پر منقضہ حضور آباد حلقے میں ڈالیت بندو کو پائلٹ پروجیکت کے طور پر موسم کرکی نظام ساگر میں مطارف کروانے کی نام پر آج کے ساتھ نے ریالی نکالتے ہوئے سیم کی سی آر کی تصویر کو دوسرے نہلاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا انسانیت کی بنیاد پر خوم کی خدمت کنا جمع تلما کا شیوہ راہے ہر دکی انسان کی مدد کی جائے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق اکتا ہو کامریڈی کے جلاس سے محمد عمران خان خاصمی کا خصوصی خطاب جمع تلما کامریڈی کی مشاورتی جلاس سے مفتی عمران خان صاحب نے فرمایا کہ اندوستان میں جمع تلما ہن ایک ایسی جماعت ہے جوسیف ایک خالص مذہبی جماعت ہے لیکن انسانیت کی بنیاد پر بلا تفریخ مذہب و ملت قوم کے ہر ضرورت مند وہ مظلم و دکی لوگوں کی قدمت کرتی آ رہے ہیں اس کے خدمات کا ایک طویل اور لمبا سلسلہ ہے ایک سو سالہ تاریخ ہے آزادی سے پہلے ملک کی آزادی کے لیے اور آزادی کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار رہا ہے اس کے بزرگوں کی اٹھرہ سو تین سے لے کر انیس سو سنتالس تک خربانیوں کی ایک عظیم داستہ ہے ملک جب تقسیم ہوا تو جمع تلما ہن نے اس کی پرزور مخالفت کی بدخسمتی سے ملک تقسیم ہوا ہندوستان میں جمع تلما ہن کی اپنی ایک خدمات ہی ہمارے بڑوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے ماضی کو فراموش کر دیں گے تو پھر مستقبل کے اندر تاپناک نہیں ہو سکتی آزادی کے بعد سے لے کر لوگوں کی تعلیم و ترقی اور اوخافی جادادوں کی تحفظ کے لیے مستقل کوشہ ہیں اسی طرح بے خصور لوگوں کی ریای ایسے افراد جن کو بے خصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا جیلوں سے بھی بڑھ کر جمع تلما ہن نے ان بے خصور نوجوان کو جو جیلوں کے اندر بند ہیں وہ نوجوان پڑھائی کرنا چاہتے تھے ڈگریہ حاصل کرنا چاہتے تھے مولانا سید ارشد منی صاحب دامد برکاتوں نے ان کی پڑھائی پوری کروائی ہے جمع تلما کی عظیم خدمات ہیں مفتی صاحب اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایک موقع پر حضرت مولانا مفتی معصوم ساقب صاحب نے واضح طور پر فرمایا کہ جمع تلما کا کام ملی اتحاد کا کام ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ مسالک کو چھوڑ دیں آپ اپنے مسلک پر خائم رہتے ہوئے جمعیت کے ممبر بن سکتے ہیں ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کے لیے علامتی شناخت کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جمع تلما کے پلیٹ فارم سے ملی اتحاد اور جو ملی مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے اوپر اٹھ کر آئے اور جمعیت سے وابستہ ہو کر خوم و ملت کی کام آئے جمع تلما ہین کا متحدہ پلیٹ فارم ہے ہمارے خائد مہترم حضرت مولانا سید ارشد منی صاحب دامت برکاتوں کا کہنا ہے کہ ہم مسلک سے نہیں مذہب سے اٹھ کر اس ملک کے اندر کام کریں جیسا کہ جمع تلما ہین پورے ہندوستان کے اندر بلا مسلک و مذہب اور بلا تفریخ کام کریں کیونکہ ہمارا کام انسانیت کی خدمت ہے ہمارے لیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس ملک اندر اندر اپنا متحدہ پلیٹ فارم بنایا جائے مسلک کے اختلافات کو ختم کر کے جیسا کہ حضرت مفتی معصوم صاغت صاحب نے کہا کہ ان علامتی چیزوں کا برخرار رکھے آپ جس مسلک کے ہیں اس پر خائم رہے جب کسی مسلمان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے یا کس مسلک سے وابستہ ہے تو آپ اپنے ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے ملک گیر سطح پر خائم ایک سو سالہ جماعت جس کو مجاہدین آزادی ہن نے خائم کی ہے ایسی تاریخ ساز جماعت کے ساتھ جڑے اس جماعت کے ساتھ جڑنا اور ملی مسائل کو حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے الحمدللہ جمع تلما زل کامردی ریاستی جمعیت کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی غیاس الدین سہا مدد اللہ کی ہدایت کی روشنی میں منظم انداز میں بہت مضبوط کام کرے ہیں چاہے کیرلہ ہو یا ہیدرباد کا سیلاب ہو یا کوکن مہارشتہ ہو جمع تلما کامردی نے مرکز کی ہدایت پر کامردی کی عوام سے تاؤن حاصل کر کے بتائے وقت امداد پہنچائے لوگ ڈاؤن کی موقع پر گھر ضرورت مندوں کی مدد میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی الحمدللہ یہ سب اللہ کا شکر و احسان سے ہوا اس سلسلے میں کامردی کی عام و خاص لوگوں نے تاؤن پیش کیا اللہ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جمع تلما سے وابستگی کے لیے ممبر سازی مہم میں اصلا لیجئے کیونکہ ممبر سازی کی حیثیت جماعت کے لیے ریٹ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے الحمدللہ شہر کامردی کے مختلف محلوں میں ممبر سازی کا کام جاری ہے ماشاء اللہ سے جناب عبدالکریم صاحب صدر مسجد خبہ حاجی بھائی و دیگر نوجوانوں کی محنت و کوشش سے مسجد خبہ و میراج کے اطراف ہر گھر ہر فر تک ممبر سازی کا ٹارگیٹ مکمل ہوا ہے آج جامعہ مسجد مرکز مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد انعیت مسجد کریم مسجد مریم کے اطراف کے احباب سے ملاخات و ممبر سازی کے لیے جمعہ تلمہ حلق اسلام پورے کی مختلف جماعتوں کی تشکیل دی گئی الحاس سید عظمت علی جنرل سیکرٹی جمعیت نے ممبر سازی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے نوجوانوں سے گزارش کی جناب محمد زیاؤدین صاحب نے معاشرے کے بگار کے درستگی کے لیے لاحقہ عمل مرتب کرنے کی خواہد ظاہر کی بڑھتی ہوئی بے راہواری پر تشویش کا اظہار کیا محمد عزیز الدین عزیز حافظ محمد یوسف حلیمی انور نیب صدر جمعیت علماء مولانا نظیر الحق صاحب مفتی خواجہ شریف صاحب مدرزلہ ترجمہ مجلس تحفظ ختم نبوت کامریڈی حافظ ادنان زاگر حسینی حافظ سیکرٹی جمعیت علماء کامریڈی حافظ محمد عبدالواجد علی خان حلیمی حافظ زکریہ شیخ اسماعیل بھائی صدر جمعیت حلقہ بلال مفتی ریحان خاسمی صاحب وہ دیگر نے اپنے خیمتی مشوروں سے نوازا مولانا طیب عالم صاحب خاسمی نے مہمانوں کا استقبال کیا حافظ محمد مشتاق احمد صاحب حلیمی نائب صدر جمعیت علماء کامریڈی نے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کیا صدر اجلاس حافظ محمد فہمودین منیری صدر جمعیت علماء کامریڈی کے صداقہ تھی کمالات و دعا پر اجلاس اختتام کو پہنچا حافظ حیدر صاحب نے اجلاس کی کاروائی چلائی نیساؤں بعد اربن اکنی سنبلی بیگالا گنش گپتہ نے میر نیتو کرن کے ہمراہ بودھن روڈ کے ڈائری فورم کے پاس سیکنڈ وائف کیچن کا افتتہ عمل میں لائیا نیساؤں بعد اربن اکنی سنبلی بیگالا گنش گپتہ نے میر نیتو کرن شکر کے ہمراہ بودھن روڈ کے ڈائری فورم کے پاس سیکنڈ وائف کیچن کا افتتہ عمل میں لانے کے علاوہ وہاں پر واقع پانچاپ اور ٹی پوائنٹ کا غاز عمل میں لاتے ہوئے ہوتیل کے کمرجات کا جائزہ لیا اس موقع پر ہوتیل انتظامی کے جانب سے اربن اکنی سنبلی بیگالا گنش گپتہ کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائے گئے اسے وابستہ خائد اکبر و دیگر نے شرکت کی بودھن ڈیویزن کے سی ڈی پیو وینودہ نے ریاستی حکومت کے حکمات کے مطابق ائرپلی منڈل کے مختلف موضوعات میں واقع تعلیم اداروں و آنگنواری مراکز کا مشاہدہ کر کے حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش و عزاؤ کے متعلق شور بیداری عمل ملائی بودھن ڈیویزن کے سی ڈی پیو وینودہ نے ریاستی حکومت کے جانب سے تمام تعلیم اداروں و آنگنواری سنٹر کے اکم سپٹیمبر سے آغاز کرنے کے پیشنزر ایرپلی منڈل کے نہرونگر، ٹھانا کلان وڈے پلی دیہات میں واقع تمام آنگنواری مراکز کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہا اداروں کے حکومت کے جانب سے فراہم کردہ کوویڈ نائنٹین کی اصول و ضعبط پر مکمل طور پر عمل آوری کر کے تمام تعلیمی داروں و آنگنواری سنٹر کا افتتہ عمل میں لانے کا اظہار کیا اور بات ازہار انہوں نے وڈے پلی میں قیام عمل میں لائے گئے جن پوشن ٹکنالوجی تخارب کے تحت حاملہ خواتین کو تغذیہ بخش غزہ کی بارے میں شور بیدار عمل میں لاتے ہوئے بتائے کہ جن پوشن ابھیان صرف ایک پروگرام ہی نہیں بلکہ عوام کے تاؤن سے چلائی جانے والی تحریک خرار دیتے ہوئے کہا کہ موضوعات میں حاملہ زچہ بچہ بالک بچوں میں تغذیہ دویات کی فراہمی انفرادی شفافیت کے ملاوری کے مطالق شور بیدار کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا ویرس کے باعث تمام حاملہ خواتین کو انڈے دور غزہ گھر پر فراہمی عمل میں لائے گئے لیکن اب تمام تعلیمی داروں اور انگنواری سینٹر کا افتتہ عمل میں لانے کے بعد گھر پر دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی پر روک لگانے کا انگشاف کیا گودواری لاخی کے عوام کو چوکرس و مہتاد رہنے کے خواہش ذریع احددار عبدال مالک ریاستی سطح کے مہرشترہ میں جواری بھاری بارش کے پیشنے سے سری رام ساگر پروجیکٹ میں پانی کا انفلوز زیادہ آنے کی وجہ سے ذمہ دار احددران کی جانب سے اس سارس پی پروجیکٹ کے تحت گودواری ندی میں زخائر آپ چھوڑا گیا جس کی وجہ سے ایرگٹلا منڈل سے وابستہ تربہ کر دھوم چندہ گمیریال و دیگر موضوعات میں مقیم افواہ و مویشی پالن سے منسلک افراد گودواری ندی کے اطراف نہ جانے کے متعلق عوامی نمائندوں نے کاروائی کرتے ہوئے ذمہ دار احددران کی مدد کرنے کے لیے ایرگٹلا منڈل ایمپی ڈیو راجشم تیسلدہ سریش وزرائی احددار عبدالملک نے خواہشکی اور بات ازہ انہوں نے گودواری ندی کا مشاہدہ کرتے ہوئے گودواری علاقے کے عوام کو چوکس اور مہتات رہنے کا انکشاف کیا نظام آباد اربن میں چارہزار چھسو گیارہ اور زلے میں جملہ اکتالیس ہزار چھسو سترہ آسرہ وزائف کے لیے درخواست موصول ستاون سالہ عمر مکمل کرنے والے آسرہ وزائف کے لیے زلے نظام آباد میں اکتالیس ہزار چھسو سترہ افراد نے درخواستے می سیوہ پر داخل کی ہے حلق اسمبلی بارکونا میں دس ہزار اکسو نو آرمر حلقے میں سات ہزار پینٹیس نظام آباد رورل علاقے میں نو ہزار دو سو چوریتر نظام آباد اربن میں چار ہزار چھسو گیارہ جبکہ بانسور حلق اسمبلی سب سے کم درخواستے تین ہزار پانچ سو سنتارے داخل کی گئی ہے ریاست بھر میں ابھی تک تقریباً پانچ لاکھ درخواستے موصل ہوئے ہیں حکومت کی جوانب سے وزیفے کی عمر پینٹ سٹھ سال سے کم کرتے ہوئے ستاون سال کر دی گئی ہے جس کے بعد زلے اور شہر کے می سیوہ مراکز پر عوام نے کسیر تعداد میں درخواستے داخل کی دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جوانب سے درخواستوں کو کب انکواری کرتے ہوئے منظوری عمل میں آتی ہے تمام اسکولز میں کوویٹ خوایط پر عمل کے ساتھ جماعتوں کا احتمام کرنے زلے کلیکٹر سی نارانڈیڈی کی ہدایت زلے کلیکٹر نارانڈیڈی نے ڈیچپلی منڈل میں واقع درمارام کے زلے پریشت اسکول میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام اساتذہ کو ہدایت دی کے وہ اسکولز میں کرونا خوایط پر سو فیصد عمل آواری ہونی چاہیے ہر طالب علم ماسک استعمال کرتے ہوئے اسکول میں داخل ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ میڈے مل کی فراہمی کے وقت خصوصی دیکھ بھال ضروری ہے جس میں پینے کے پانے کی سربراہی میں کوئی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے صاف صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہر طالب علم کو ہر دن پھانے دیتے ہوئے وقت خصوصی خیال رکھے سماجی دوری کے لیے بھی ہر طالب علم کو اساتذہ ہدایت دے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کوویٹ کے سبب اسکول بن رہنے کی وجہ سے اسکول میں صاف صفائی کے انتظامات کے لیے ہدایت جاری کی گئی اس ہدایت پر کسی بھی قسم کی لاپروہی پر انہوں نے اہدداروں کو انتبا دیا کلاسروم، کچن، بیتل خلاف و دیگر سہولیات کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت دی اسکول میں داخل ہوتے وقت سینٹائزر، تھرمل، اسکیننگ کرنا ضروری ہوگا اس پروگرام میں تحصیل دار سرپنچ، ہیڈ ماسٹر ساتذہ کی کسیت ادات موجود تھی دو سپرمبر سے ٹی آر ایس کی شہری وہ منڈل ستہ پر کمیٹیوں کی تشکیل کیا اعلان وہ ٹی آر ایس اراکین کو کی مختلف ہدایت جاری زلیم عزامباد کے ٹی آر ایس پارٹی صدر ایگا گنگا ریڈی نے گیس ٹھاؤس میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس کے کارگزار صدر ریاستی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رامہ راؤ کے احکامات کے مطابق اس ماہ کی دو تا بارہ تارک تا گرام پنچائے وہ وارڈ کمیٹی کا خیام اور بارہ تا بیس تک منڈل و شہری کمیٹی کا خیام عمل میں لانے کے بعد زلی کمیٹی کا خیام عمل میں لاکر رکنے سازی حاصل کرنے والوں کو ہی کمیٹی میں جوگا ہوگی اس طرح سے تمام سطح پر خیام عمل میں لائے گئے کمیٹی میں اکاون فیصد بی سی ایس ٹی ایسی مینرٹی کو نمائندگی نہ ہونے کی بنا پر خائم کی گئی کمیٹی کو کلا دم خرار دینے کا اظہار کرتے ہوئے بتائے کہ ریاست تلنگانہ میں کیسانوں کو چوبیس گھنٹے برگے رائے تو بیمار رائے تو بندو اور کلیانا لکشمی وہ شادی مبارک اسکیم و دلیت بندو اسکیم کے تحت پلاو بہبود پر مبنی ترقیاتی کاموں کو کرنے کا انکشاف کیا نوی پیٹ منڈل کی مقام پر بی جے پی بودن حلقہ سمبلی کے سینئر خائط ایم پرکاش رڈی کی سالگرہ تخریب کا شاندار پیمانے پر انقاط عمل میں لائے گیا نوی پیٹ منڈل کی مقام پر بی جے وائی منڈل صدر بھانو گوٹ کی زیر نگرانی میں بی جے پی بودن حلقہ سمبلی کی سینئر خائط ایم پرکاش رڈی کی یوم پیدائش تخریب کو شاندار پیمانے پر انقاط عمل میں لانے کے علاوہ پھول ملائے پہناتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لاتے ہوئے ان کے ہاتھوں کے کٹ کروا کے پرخلوس مبارک بار پیش کی بھانو گوٹ نے کہا کہ بھارتیا جنتہ پارٹی کے بودن حلقہ کے انچارچ ایم پرکاش رڈی کی صحت و عمر درازی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے عوامی خدمت میں مظروف ہونے کے متعلق دعا گو ہونے کا انکشاف کیا بھانسر شہر میں کسی بھی قسم کے فنکشن یا تہوار میں یا کسی بھی تخریب میں ڈی جے کے استعمال کرنے پر پولیس کرے گی کاروائی بھانسر ٹاؤن سی آئی پروین کمار کی پریس کانفریس سی آئی پروین کمار نے عوام سے گزارش کی کہ وہ ڈی جے کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ غیر اخلاقی عمل ہیں جس کے سبب بھانسر کے پرامن فضاء میں خلل پڑ سکتا ہے اور سخت انتباہ بھی دیا کہ اگر کوئی ڈی جے کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر کیس درچ کیا جائے گا بھانسر ٹاؤن لوگوں کو میرا گزارش ہے بھانسر ٹاؤن پولیس سے گزارش ہے بھانسر ٹاؤن میں شادی اور کوئی پروگرام کوئی پروگرام میں ڈی جے ڈی جے کا پرمیشن نہیں ہے کوئی لوگ یہ پروسیشن کے واسطے میں نہیں ہے تو شادی کے واسطے میں کوئی پروگرام کے واسطے میں ڈی جے یوز کرے تو ان لوگوں کے اوپر کیس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈی جے بھی سیز ہوتا ہے اور ڈی جے کے بارے میں کچھ گاڑی بھی انگیج کرے تو گاڑی بھی رینٹ کرے تو بھی رہے گا گاری بھی اس کا اوپر بھی کیس ہو جاتا اسی لیے پورا لوگ بائنسا کا لوگ مدد دے جیے بھائی دی جے کے واسطے اور آنے کا گنیش کا ٹائم پہ بھی اس کا گنیش مورتیاں کا سائز بھی بڑا ہوئے تو بھی کچھ ایکس جنچ بھی ہو رہا ہے اسے پہلا یہ لائیو کا بھی پرابلم ہوا اسی لیے سبی لوگوں کی میرا گزاری سے پورا لوگ بائنسا ٹاؤنڈو مدد دے جیے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھرام سنیوازیڈی نے بانسوڑا میں جدید طور پر تعمیر ہونے والے چائلد تحفظ ہاسپیٹل کے تعمیری کاموں کا لیا جائزہ ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھرام سنیوازیڈی نے بانسوڑا میں جدید طور پر تعمیر ہونے والے چائلد تحفظ ہاسپیٹل کا مشاہدہ کرنے کے علاوہ تعمیری کاموں سے متعلق ذمہ دار اہد دران سے تمام ترین تفصیلات حاصل کرتے ہوئے کہا کہ اس ماہ کی تین تارخ کو چائلد تحفظ ہسپیٹل کا افتتہ عمل میں لاکر ستہ غربہ سے تعلق اکنے والے غریب عوام کو میاری طیبی امداد فراہم کرنے کا انکشاف کیا تمام تر احتیاط تدابر کے ساتھ بلاخر تقریباً دو سال کے بعد اسکولز کی کشادگی طلبہ نے کیا خوشی کے ساتھ اسکولز کا روخ گجشتہ قیوم سی اسکولز کی کشادی کے لیے چل رہی گہمہ گہمی کا بلاخر آج اختتام ہوا اور آج جوشف روش کے ساتھ طلبہ نے اسکولوں کا روخ کیا گجشتہ تقریباً دو سالوں سے بند اسکولز آج پھر طلبہ کی آمد سے کھل گئے طلبہ نے بھی جوشف روش کا اظہار کیا واضح رہے کہ ابھی بھی آسٹلز و اخلطی سکولز کی کشادگی عمل میں نہیں لائے گئی اور ان طلبہ کو ابھی بھی صرف آن لائن کلاسز جاری ہیں ابھی تلنگنا ہائی کورٹ کی جوانب سے آگیا حکمات کے بعد ان اسکولز کی کشادگی عمل میں لائے جانے کے امکانات آج اسکولز کی کشادگی کے موقع پر اسکول انتظامی و تمام محکمجات کی جوانب سے کافی وسیع طور پر کیا گیا کمرے جماعت میں بھی کافی تبدیلی عمل میں لائے گئی واضح رہے کہ ایک جوانب سے کرونا کی تیسری لہر کا زیادہ شکار بچے ہونے کا اندشاہ ظاہر کیا گیا ہے اور موسمی امراض میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے ان حالات میں سکولز کی کشادگی کے مطابق کئی قدشات کا دانشوروں نے اشارہ کیا ہے رکنے پارلیمنٹ دھرماپوری ایرون کی جانب سے ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے خلاف توہین آمیس ریمارک کا کانگریس پارٹی دفتر میں پی سی سی جنرل سیکریٹری گھڑگو گنگا دھر اربن انچارج تاہر بن حمدان رورل انچارج بھوپتی ریڈی نے میڈیا کے ذریعے دیا جواب ذریعے نظام بات کے کانگریس پارٹی دفتر میں پی سی سی جنرل سیکریٹری گھڑگو گنگا دھر اربن انچارج تاہر بن حمدان ورورل انچارج بھوپتی ریڈی نے میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ اے آئی سی سی صدر سونیا گاندی وہ نوجوان خائد راہل گاندی کے حکمات کے مطابق ٹی پی سی سی صدر کے طور پر ریونت ریڈی کو منتخب کرنے کی بنا پر ریاست تلگانہ میں کانگریس پارٹی مستحکیم ہونے پر رکنے پارلیمنٹ نظام بات ڈی آر وین کی جانب سے غیر ضروری طور پر بیجوہ ریمارکس کرتے ہوئے اپنے اخلاق دیوار یا پن ہونے کا مظاہرہ کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ حلق پارلیمنٹ نظام بات سے ڈی آر وین نے کسانوں کو دھوکہ دے کر جیت حاصل کی وہ انتخابات سے قبل انہوں نے حلدی بوٹ کے قیام کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا انہوں نے وزید کہا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ اور کھانے کے الگ ہوتے ہیں ایسا ڈی آر وین کا حال ہونے کنکشاپ کیس پروگرام میں جعوید اکرم اخلطی سیل صدر محمد عبدالجاس محمد عیسیٰ مقصود احمد عجاس محمد احمد زیاہ احمد و دیگر موجود ریوانت ریڈی صاحب میٹنگ لگا ہے تو ہواں پبلک والنٹری آرہا سننے کے لئے تو کل کے دن کیا ہوئا بی جے پی کا اپنا نظام بات کا پارلیمنٹ میمبر ارون صاحب نے کل کہا کانگریس پارٹی کا بارے میں اور ریوانت ریڈی صاحب کے بارے میں میں اس موقع پر ریوانت اپنا آرون صاحب کو گزارش کر رہا ہوں اور ڈیمینڈ بھی کر رہا ہوں ایک بی جے پی کاریا کرتے کو ڈیمینڈ کر رہا ہوں پارلیمنٹ میمبر کو گزارش کر رہا ہوں اپنا ہم کو بات کرنے کا تھاریقہ ہے سسٹم ہے یہ بی جے پیالاں کو وہ تھاریقہ نہیں ہے اسی لئے اپنا پارلیمنٹ میمبر آرون صاحب نے بہت گندے گندے بات کر رہا تھے آپ کا موہ سامبھال لے ہو آرون صاحب اس سے بہلے آپ کو ہم سمجھائے ہمارا ریوانت ارنڈ صاحب نے آپ کو کچھ غلط بات نہیں بولا غلط سوچ میں نہیں بولا لیکن ارون آپ میرا دوست ہے موہ سامبھال کے بات کا رہندہ خبیہ ایسا بات کرے تو اچھی نہیں رہتا بول کے ریوانت ارنڈ صاحب نے واننگ دیا موبا سے سمجھا آپ کو آخل آئے تو اختتام سے اپنے در ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخے پر اس ماہ کی تین تاریخ کو ماہ اور بچہ تحفظ ہاسپیٹل کا بانسوڑا میں کیا جائے گا غاز ریاست اسمبلی سپیکر پوچھرام نے دورہ کرتے ہوئے ہاسپیٹل کا لیا جائزہ متحدہ ظلے میں کرونا وبا کی سبب تقریباً دو سال بعد اسکوز کا آغاز طلبہ نے جوشو خروش کے ساتھ کیا اسکوز کا روح طلبہ کی فاظت کے لیے کمرے جماعت میں کیے گئے مختلف تبدیلیاں دو سپٹمبر کو دہلی میں ٹی آر ایس پارٹی دفتر کے سنگے بنیاد تقریب ہیں شرکت کے لیے ریاستی وزیر کی ٹی آر کے ہمراہ مختلف وزراہ ایمیل ایس ایمیل سیز زیڈ پی چیئرمن وخائدین روارہ دو سپٹمبر کو ٹی آر ایس جھنڈا تہوار تقریب کا زلے بھر میں جوشو خروش کے ساتھ احتیمام کیا جائے ٹی آر ایس زلے صدر ایگا گنگا ریڈی اور زیڈ پی چیئرمن ڈی ویٹھل راؤنے کی ہدایت جاری پی یو سی کمیٹی چیئرمن کو آر ایمیلی جی ویڈی کا دورہ آر ایمیل افوام سے ملاقات کرتی ہوئی مسائل کی کیسامات وہ مختلف تقارب میں کی شرکت اربر نکنی سنبلی بیگالا گنج گپتہ کا دورہ نظام بعد مختلف تقارب میں کی شرکت آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ